ناظرین لیک فیو پارک میں پاکستان ٹیلیویجن نیوز اور سی ڈی اے کے شتراک سے محفل سما کی خوبصورت محفل کا انکات کیا جا رہا ہے آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں یہ لائف مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز اور سی ڈی اے کے مشترکہ کابش محفل سما کا انکات کیا گیا خوبصورت محفل آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی ٹیلیویجن سکرین کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولاے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ خواتین و حضرات ایک خوبصورت محفل میں ان پیاری گھڑیوں میں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھا سرائی کے لیے ہم جمع ہیں اس سب میں آپ کو خوش آمدید پاکستان ٹیلیویجن نیوز اور سی ڈی اے کے اشتراک سے اس خوبصورت محفل کا انقاد لیک ویو پارک میں کیا گیا ہے اس سے پہلے کیا آغاز کریں چند لمحات پہلے بھی جب میں ذکر کر رہا تھا آپ سے تو میں نے ایک ریکویس کی تھی ذرا اس چاند کو دیکھئے اس وقت یہ چاند طلوع ہے یہ چاند بارہ ربیو الول کا چاند ہے چمک ہے اس کی اپنی دمک ہے اس کی اپنی بارہ ربیو الول کا چاند جو ہے لیکن اسی دن اسی روز انہی گھڑیوں میں ایک اور چاند طلوع ہوا ایک اور چاند آیا ایک ایسا چاند جس کی روشنی نے پوری دنیا کو منور کیا اس چاند نے اس چاند کو بھی گہنا دیا اس کی چمک کو بھی کم کر دیا وہ چاند حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین محمد مصطفی خاتم النبیجین رحمت اللہ لعالمین دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے آج یہ جو خوبصورت شام ہے یہ جو محفل سجائی ہے یہ ایک کڑی ہے یہ ایک کوشش ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناصف مدھا سرائی کریں بلکہ ان کی ذات کے ہر ہر پہلو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تمنا تو ہر مومن کے دل میں ہے کہ سیکھنا ہے حضور پاک کی ذات سے چونکہ حضور پاک کی ذات ایک ایسی ذات جس سے ہم پوری دنیا کے لیے رہنمائی دیکھتے ہیں جب بات رہنمائی کی ہے تو رہنمائی سب سے بڑا لیڈر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سیاست ہو چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو معلم کس سے رہنمائی لیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں آج جو ہمارا ایک رن ڈاؤنوں کے تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتا ہوں جو ناظرین اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو اس وقت ہمیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز کی سکرین سے براہ راست دیکھ رہے چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ سی ڈی اے اور پیٹی دی کے اشتراک سے خوبصورت محفل سما کا انعقاد کیا گیا اور جو ہی کچھ نامور آرٹسٹ آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے کہ اس دوران یہ آسمان رنگ و نور سے نہا سا جائے گا یہ جو لیک ہے یہاں پر جو کشتیاں ہیں کیا خوبصورت سجائیں ہیں وہ یہ سجاوٹ کس کے لیے ہے یہ انداز کس کے لیے ہے یہ انداز اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لمحات ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں منا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں آنے والی نسلوں کو کہ کیسے مناتے ہیں ہم جشن کیسے مناتے ہیں ہم ملاد جو آرٹسٹ آج ہمارے ساتھ ہوں گے راجستان کی مٹی سروں سے اٹی وہ مٹی اور اس کے نامور آرٹسٹ آج چند لمحات میں یہاں ہمیں جوائن کریں گے ان کے ہمنوا بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے اور صرف پاکستان میں نہیں بھارت جا کے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور پھر پاکستان کا نام روشن کر کے آتے ہیں ویسے بھی پاکستانی کوئی جب جاتا ہے کہیں پر تو پاکستان کا نام روشن کرتا ہے اور ٹائٹل اپنے نام کر کے آتے ہیں اس کے علاوہ شہر فرید بلبل فرید فرید شہر کی آواز بھی آج اسی سٹیٹ سے براہ راست پوری دنیا تک جائے گی پھر بات سندھ دھرتی کی بھی ہوگی اور جب بات سندھ دھرتی کی ہم کرتے ہیں سندھ دھرتی کو ایک نمائی مقام حاصل ہے عرفانہ کلام میں بہت سے آوازیں وہاں کی ایسی جو دلوں میں گھر کرتی ہیں وہ چاہے عابدہ پروین ہو علن فقیر ہو مائی بھاگن ہو ایسی ہی ایک اور خوبصورت آواز آج اس سٹیج پر ہمارے ساتھ ہوگی اس دوران کے جب ہمارے آرٹسٹ یہاں پر آئیں گے کلام پیش کریں گے بڑے عدب سے سننا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم یہاں جمع ہیں ان کی تعریف کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں زیادہ انتظار نہیں کرواتا آپ کو جو پہلے ہمارے مہمان ہیں ان کو میں دعوت دوں گا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا راجستان سے ان کا تعلق ہے مہدی حسن صاحب کے خاندان سے ہیں چند لمحات پہلے ان سے ملاقات ہوئی بہت خوش تھے آپ کو دیکھ کر اس آرڈینس کو دیکھ کر اس سجاوٹ کو دیکھ کر اس محفل کو دیکھ کر کہ جس محفل میں ان کو بلائیا کیونکہ میں بھی بڑا خوش نصیب ہوں آپ بھی بڑا خوش نصیب ہیں ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں ان ساتوں میں جو سات بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھا سرائی کے لیے یہاں پر جمع ہے دعوت دوں گا میں ملازم حسین صاحب کو ملازم حسین صاحب پلیز آئیے پاکستان کی آن بان شان ہے آپ کیونکہ ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ جب بھی جاتے ہیں سبز حلالی پرچم کو ملازم حسین صاحب ملازم حسین صاحب پلیز آئیے 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 موسیقی 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 ربی آئیبن ہے دن میں جاہ میں فلا ربی آئیبن ہے دن میں جاہ میں فلا ربی آئیبن ہے یا رحمت من آلم یا رحمت من آلم یا رحمت من آلم یا رحمت من آلم نمبر ترہ عرش بری موسیقی 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 مولا آردن مولا آردن مولا آردن موسیقی موسیقی عشق تے آتش ڈوہی برابر عشق تے آتش ڈوہی برابر وقت عشق داتاو تکیرا آتش سانے آتش ڈوہی برابر عشق تے آتش ڈوہی برابر عشق تے آتش ڈوہی برابر تینوہی برابر عشق تا آتش ڈوہی برابر عشق تے آتش ڌہی برابر اوہی سنوہی برابر موسیقی 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 یا رحمت من آلم یا رحمت من آلم نمبر ترا عرش بری یا رحمت من آلم یا رحمت من آلم یا رحمت من آلم نمبر ترا عرش بری خوبصورت سایک شو لانٹرنز توورڈز دسکائی کیاپٹل دیویلیمنٹ آتھارٹی کی طرف سے یہ خوبصورت شو جس کا انقاد کیا گیا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جھیل سے بورٹس کے اوپر جو لوگ موجود ہیں اور جو ٹیمز موجود ہیں اور جس طرح سے یہ لانٹرنز جا رہی ہیں آسمان کی جانب ایک خوبصورت سا سما ہے ایک خوبصورت سا محول ہے سٹیج کے لیفٹ سائیڈ پر دیکھئے آسمان کی طرف بلند ہوتی یہ روشنیاں یہ جگمگاتی روشنیاں اور یہ ایک زبردست شاندار سا نظارہ جب ہم کہتے ہیں آپ کو کہ آسمان رنگ و نور کی روشنیوں سے نہا گیا تو یہ اس کا ایک عملی نمونہ ہے جب بات انداز کی ہوتی ہے تو ہر شخص کا اپنا انداز ہے ہر ادارے کا اپنا انداز ہے یہ بھی ایک منفرد سا انداز ہے اس لیک ویو سے پوری دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کیسے ہم اس رات کو اس شام کو ان لمحات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے نامورڈ آرٹس بھی وقتاً فوقتاً ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک خوبصورت سا لانٹرن شوئے دو ہزار لانٹرنز چند لمحات بعد آپ آسمان پر دیکھیں گے آہستہ آہستہ بلند ہوتی یہ لانٹرنز اور چکے ہوا جس جانب ہے اس جانب یہ جا رہی ہے اور اسی طرح سے آسمان پر بلند ہوتی چلی جا رہی ہے اور صرف لانٹرنز نہیں اگر آپ تھوڑا سا آگے جا کر دیکھیں یہ نظارہ لیک کا اس چھیل کا جہاں پر ہر کشتی جو موجود ہے وہ اس خوبصورتی سے سجائی ہے کہ کیا بات ہے جب بات خوبصورتی سے سجانے کی ہے تو اس سال جس طرح پاکستان کا گلی کچا گلی محلہ درو دیوار سجے ہیں ماضی میں ایسا کبھی ہوا نہیں یہ پہلی بار ہے کہ اس لیول پر جا کر وی آر سیلیبریٹنگ دیس اور ہر انداز بڑا جدہ بڑا منفرد بڑا پیارہ آسمان اسلام آباد کا پوری دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کیسے ہم ملاد منا رہے ہیں کیسے ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں کیسے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جب کشتیاں بھی سجی ہیں جب درو دیوار بھی سجی ہیں آج بھی اسلام آباد کہ جس شارہ سے بھی گزر کے آپ یہاں پر آئے ہوں گے یوں تو ہر سال آپ نے اس کو سجا ہوا ہی پایا ہوگا لیکن اس سال جو محول ہے اس سال جو چمک ہے اس سال جو روشنی ہے اس سال جو یہ فضائیں موطر اور مہک رہی ہیں ایسا کبھی ہوا نہیں یہ کیوں ہے کیونکہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب وزیرعظم پاکستان جن کا ویجن ہے یہ ریاست مدینہ کی جب وہ بات کرتے ہیں اس تصور پر جب وہ روشنی ڈالتے ہیں اس طرز پر پاکستان کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں اور جب عمران خان صاحب جب جب گئے مدینہ کی گلیوں میں جب جب اترے وہاں پر جہاز سے جس طرح وہ ننگے پیر چل کر جاتے ہیں جس طرح عزت سے وہ وہاں پر گزرتے ہیں جس طرح ان کے دل میں عشق نبی ہے ہم سب کے دلوں میں یقینی طور پر عشق نبی ہے عشق نبی سے سرشار ہے آج ہم سب اور اسی طرح سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور دو سو کشتیاں جنہیں خوبصورتی سے پیار سے محبت سے سجایا ہے اس وقت اس جھیل میں تیرتی دکھائی دے رہی ہیں اور جب بات میں سجاور کی کر رہا ہوں تو میں آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا کہ چونکہ یہ ویجن عمران خان صاحب کا جب انہوں نے کہا کہ یوں تو ہر سال منایا ہے میلاد یوں تو ہر سال منایا ہے جشن لیکن اس سال منانا ہے جشن کوش اس انداز سے کہ ہم خود بھی سوچیں کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ماضی میں جس انداز سے ہم منا رہے ہیں اور کیوں منا رہے ہیں یہ کیوں کا جواب تلاش کرنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی اسلاموفوبیا سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت دنیا کے لیے اور ہم جو یہ ملاد منا رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصوہ پر بات کر رہے ہیں ان کی طرزیں زندگی پر بات کر رہے ہیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم پوری دنیا کو ویسٹ کو یہ بتا سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس کیا تھا ان کا دین یعنی ہمارا دین یہ امن کا راستہ دکھاتا ہے یہ روشنی کا پیغام لاتا ہے یہ ہم سب کے دلوں کو منور کرتا ہے یہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھاتا ہے ہم سب کو طرزیں زندگی بتاتا ہے بڑوں کی عزت بچوں سے شفقت استاد کا احترام کس طرح سے ہمیں اپنا رویہ رکھنا چاہیے یہ حضور کی زندگی سے سیکھتے ہیں ہم اور جب بات سیکھنے کی ہے تو صرف ایک ہی تو لیڈر ہے اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار دونوں جہانوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی جین ان کے بعد کوئی نبی نہیں صرف ان کی حیات مبارکہ ان کی زندگی اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں خوبصورتی سے جس طرح دو سو کشتیاں اس لیک پر سجی ہیں اور وہاں پر تیر رہی ہیں اور ان سے یہ لینٹرنز کا اڑنا آسمان کی جانب ان کا بڑھ جانا یہ روشنی کیا بتاتی ہے یہ روشنی یہ بتاتی ہے کہ روشنی جہاں جہاں جاتی ہے وہاں وہاں رونک کر دیتی ہے یہ جس طرح سے روشنی جا رہی ہے آسمان کی جانب یہ بلکل ایک استعارہ ہے یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ اس طریقے سے روشنی پھیل جاتی ہے اور روشنی جب بات ہو روشنی کی تو وہ دین کی روشنی ہوتی ہے وہ امن کا پیغام ہوتا ہے اور اس وقت لیک ویو سے یہ خوبصورت مناظر وی ار ٹرائنگ کے پوری دنیا کو ہم پاکستان ٹیلویجن نیوز کے توسط سے دکھا سکیں بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیاپیٹل جیولپنٹ آتھارٹی کا جس نے اس خوبصورت شام کو اتنا شاندار بنایا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے کہ نامور آرٹسٹ یہاں پر موجود ہیں اور ہم وقتن فوقتن ان سے کلام سننے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں لیک ویو کے خوبصورت مناظر یہ پتیاں اسی لئے پجھائی گئیں تاکہ یہ چمہ کے دمہ کے روشنیاں آپ کو دکھائی جا سکیں دو سو فلوٹنگ ٹیوبز آن دی لیک سافس پہ اور خوبصورت سان کا نظارہ آئے ہوب آپ سب نے بڑا انجوائی کیا ہوگا جو یہاں ناظرین موجود ہیں جو اسلام آباد کے شہری یہاں پر آئے ہیں انہوں نے تو اس کو ویو کیا لیکن ہماری کوشش تھی پاکستان تلویجن نیوز کے توصف سے کہ پوری دنیا کو ہم یہ دیکھا سکیں چلے جی اب آپ سب سے میری ایک درخواست ہے چونکہ اب لائٹس ہم نے آن کریں پلیز نشستو مردشریف رکھیں تاکہ ہم اپنی اس محفل سما کو آگے بڑھا سکیں کچھ اور آرٹسٹ ہمارے بڑے زبردست آرٹسٹ بہت بڑے نام فنکار ہمارے کچھ دیر میں یہاں پر آئیں گے لائٹس آن ہو چکی ہیں واپس تشریف رکھیں ہم چند لمحات میں دوبارہ اس ٹراسکریشن کا بقاعدہ آغاز کریں گے پلیز تشریف رکھیں اپنی اپنی نشستوں پر شاہ لہے جی چونکہ اب ہم لائیو آ چکے پاکستان ٹیلیویجن نیوز سے ایک بار پھر تو ناظرین ایک بار پھر آپ کو گئیں گے خوش آمدید اور اس وقت جنہوں نے ہمیں جوائن کیے ان کے لیے میں بتا دوں یہ خوبصورت سی شام محفل سما پاکستان ٹیلیویجن نیوز اور سیڈیے کے اشتراک سے ہے اور میں ضرور یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا اس سے پہلے بھی ہم ذکر کرتے ہیں یہ ایک کوشش ہے اور کوشش کیوں کی جا رہی ہے جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہر سال ملاد مناتے ہیں ہر سال جشن مناتے ہیں اس سال کا جشن اس سال کا ملاد اس سال کی رانکیں ایسی ہیں جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی کیونکہ اس بار سرکاری سطح پر یہ پہلی بار ہے کہ سرکاری سطح پر محفل ملاد کے نقاد ہو رہے ہیں محفلوں کے نقاد ہو رہے ہیں گلی کوچے جس طریقے سے سجتے رہے ماضی میں کیا بات ہے ان کی کیا شان لیکن جو اس سال کی سجاوٹ ہے اس کی تو الگ ہی پہچان بنتی جاری ہے پوری دنیا کو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر لیڈر ہے وہ اور جب ان کی زندگی سے سیکھنے کی بات ہے تو ظاہر ہے اسی لئے عشرہ رحمت اللہ العالمین جو ہم منا رہے ہیں اور سرکاری سطح پر منا رہے ہیں صرف اشرہ نہیں منا رہے ہیں رحمت اللہ العالمین آتھورٹی کا قیام جو وزیعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہوئے تو ہم دیکھیں گے اس کے سٹیپس آہستہ آگے کس طرح سے ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلی آتی چلی جائے گی خصوصی طور پر شکرے بھی ادا کرتے ہیں ہم اس وقت ایسے بھی ہم شہباز گل صاحب یہاں پر موجود ہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ٹی چوک جہاں جہاں پر محافل کا انعقاد ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں پاکستان تلیویجن نیوز اور سیڈے کے اشتراک سے وہاں پر ہمیں وزراء بھی نظر آ رہے ہیں موون خصوصی بھی نظر آ رہے ہیں حکومت کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ عوام کے لیے آپ کے لیے ایسی محافل کا انعقاد کیا جا سکے بریک سے پہلے یعنی جب پچھلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے ملازم حسین صاحب ہم سب بڑا محضوظ ہوئے اب ہم بڑھتے آگے چونکہ میں نے ذکر کیا تھا آغاز میں کہ شہر فرید کی آواز بھی ہوگی آج ہمارے درمیان تو جب بات فرید کی شہر کی ہے بلبل فرید کی ہے تو ایک ایسی شخصی ہے جنہوں نے 1996 سے قوالی کی دنیا میں اپنی پہچان بنائی ہے فن قوالی کو چار چاند لگائے ہیں استاد میاداد خان صاحب کے صاحب زادے شیر میاداد صاحب آپ کی بھرپور تعلیوں میں بھرپور تعلیوں آپ کی بتائیں گے کتنا پیار کتنی محبت ہے آپ کو ان سے کیونکہ یہ پاک پتن سے ہے شہر فرید سے ہے بھرپور تعلی میں دعوت دوں گا میں شیر میاداد صاحب کو سر پلیز سٹیج پر آئیے اور اب ان کے کلام سے ہم محضوظ ہوں گے چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ جو کلام یہاں پر پڑھے جا رہے ہیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم کلام پڑھ رہے ہیں یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے ہم کی ذات سے کھڑے ہو کر استقبال کیجئے شیر میاداد صاحب کا اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کیونکہ بابا فرید کی نگری سے جو اٹھنے والی ان کی آواز تھی اس نے پوری دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی اور آج اب ہم ان سے یہاں پر لائیو کلام سنیں گے بسم اللہ مسلمانوں کو نوی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کا جشن زہور مبارک ہو سپیشل تینکس کروں گا شہباز گل صاحب یہ میرے محسن بھی ہیں میرے پر بڑے احسان بھی ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جنہوں نے آقا کی اتنی خوبصورت محفل سجائی اللہ پاک ان کو جزا دے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ جش کروں گا اللہ پاک بھی شکریہ موسیقی 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 کا خدا ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ 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 تیری شان 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 لا الہا تیری سنا کے خدا وند لا یزال ہے تو یہی مثال ہے تیری کے بے مثال ہے تو تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے شان تیر کے ہر شان میں کمال ہے تو یا اللہ تیری شان 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 لا الہا نی نی تیری شان 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 لا الہا یا اللہ تیری شان 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 تو جان مان نہیں شان جکھا دیتا ہے تو تو حریان نہیں شان جکھا دیتا ہے نیدہ شوق حیران بنا دیتا ہے ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے حضرت تیری خدرت کا فتح بیچا ہے تیری شان 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 لائے لہا تیری شان 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 لائے لہا تیری شان 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 لائے لہا میری چشم طلب لمنہ اکبر دے مجھے آلائشوں سے پاک کر دے مجھے آلائشوں سے پاک کر دے مجھے کچھ بھی نہیں دردار یارک 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 تیری شان 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 لائے لہا یا اللہ تیری شان 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 لائے لہا مجھے کچھ بھی نہیں دردار یارک یا اللہ تیری شان 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 لائے لہا کونین کا مسجود ہے مابود ہے تو ہر شہ تیری شاہد ہے کہ مشہود ہے تو ہر ایک کے لگ میں ہے تیری حمد و سنا ہر شوز میں ہر ساس میں موجود ہے تو تیری شان 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 لائے لہا یا اللہ تیری شان 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 لائے لہا بولا تیری شان 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 لائے لہا شلوہ ہے ننیسانے کی سپر ہے بگرے سرکارے سنی تیری شان 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 لائے لہا یا اللہ تیری شان 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 لائے لہا لا الہ تیری شان یا وعدہ ہوں خیالو تجسس تو بھی آردو آنک کی روشنی دل کی آواز تو آنک کی روشنی دل کی آواز تو اللہ شریف آلہ ہوں مالک ملک تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں مالک ملک تو اللہ ہوں یہ زمی جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمی جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ کے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پہ آیا جب نہ تھا جب نہ تھا جب surpasser اللہ ہوں اللہ ہوں موسیقی 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 دل میرا قربان ہو گیا جب مسجد نبذی کے مینار نظر آئے دل میرا قربان ہو گیا دل میرا قربان ہو گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نام نامی آئے دل میرا قربان ہو گیا یا رحمت من آلم یا رحمت من آلم نمبر ترا عرش باری یا رحمت من آلم یا رحمت من آلم یا رحمت من آلم نمبر ترا عرش باری موسیقی 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 اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی اس طرح کی محفلس جائیں اللہ پاک ان کو عجر ضرور دے گا انشاءاللہ اور کیونکہ سب پہ کرم ہیں تو کرم کی بات کرتا چلوں تو پھر میں آپ کو سناتا ہوں کلام اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا بے شکل موسیقا 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 موسیقی 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 علی امام منسطر منم غلام علی علی امام منسطر منم غلام علی حضار جان گرامی فیدا اے نام یدی حضار جان گرامی فیدا اے نام یدی حضار جان گرامی اے دریم قلندرم مستم بندہ اے مرتضی علی حضار جان گرامی فیدا اے نام یدی حضار جان گرامی موسیقی حضار جان گرامی حضار جان گرامی صور حضار جان گرامی حضار جان گرامی صبح اللہ علی علی مولا حضار جان گرامی مولا مولا آپ ہی ہیں قوت کے پروردگار مولا 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 شاہِ مردہ شیرِ یزدہ شاہِ مردہ شیرِ یزدہ جان فدار مولا 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 علی نوحی خرید کرو رل کے فریاد کرو اے غریبانا ہے حاصلہ علی مولا علی مولا علی مولا علی دم دم 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 موسیقی 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 شکل سرکا صحابی نفاق نعرہ حیدری سخی شعبات اللہ محمد نعرہ حیدری یا علی یا علی جزاک اللہ سر ماشاءاللہ آپ کی تعلیہ بہت کم ہے سر بہت کم تعلیہ بتائیے کتنا محزوز ہوئے آپ کی تعلیہ یہ فنکار کیلئے بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے واپس آئیں گے ساتھ رہیے پاکستان ٹیلیویشن نیوز کے ساتھ ساتھ رہیے پاکستان ٹیلیوشن نیوز نے تیکھرے پاکستان ٹیلیوشن نیوز کے ساتھ رہے پاکستان ٹیلیوشن نیوز ہے موسیقی